ساتھیو آزاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال اردو انگی میں آج نائیو ایس لازٹین دیٹا انٹری کا پریکٹیکل دو سو نکتیس کا ہے اردو میں پریکٹیکل ون کے اندر بتایا مقصد نیچے دی گئی کمپیوٹر سسٹم کی تصویر کو غورس ہے دیکھیں تیر کے نشان والے پر دی گئی اجزاء کی شناکتر ہیں ان کے نام متعلقہ خانوں میں دیکھیں مقصد مقاصد کیا ہے اس پریکٹیکل کو مقربہ کرنے کے بعد آپ کمپیوٹر کی مختلف حصوں کی شناکتر ہیں سوفٹوئر کی ضرورت کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم شرط یہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو لکھنی ہے طریقہ اکار دے رکھا ہے تیر کے نشان والے اجزاء کی شناکتر ہیں جزا کے آگے تصویر پر آپ کردہ بوکس میں اس کا نام دکھنا ہے تصاویر آپ کو بعد میں ایک ساتھ دکھا دوں گا میں چار پچھرز لگ رہی ہیں اس میں ایک کے والی ہے ایک کے والی ہے ایک کے والی ہے اور ایک کے والی چار پچھرز ہیں لگا لی جیے گا ان کو اس میں ٹھیک ہے فوٹو بھی اس کے میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد اگلا پیج ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کسی بھی شکتی صورت میں کورس کو موجودہ سے رجوع کریں سیکھنے والے کا مشاہدہ ہم کمپیوٹر پردی کا ادھر کا مشاہدہ کریں اور مانیٹر کی بورڈ ماؤس اور سی پیو ہیں لیکٹیکل ٹو کے اندر ہیں کہ اپنے لیب میں یا گھر میں کمپیوٹر سسٹم کا مشاہدہ کریں ہارڈ بیئر کی کسی بھی تین اجزہ کی چہرست بنایا ہے اور نیچے دیئے گا ہے جو دلماس مقصد کا ذکر کریں آپ کا حوالے یہ کی بورڈ کی معلومات پہلی غطار میں بھر دی گئی ہیں یہاں پہ یہ معلومات ہیں یہ اس کو اس کے اندر بھرنی ہیں اور شاف سترہ لکھنا ہے جیسے میں نے بنایا ہے جتنا صاف لکھیں گے اتنا ہی آپ کو مارکس اچھے ملیں گے اور اتنا ہی آپ کی مارکس بھی اچھے ملیں گے اور اچھے وہاں پہ بات بنے گی جیرو کی بورڈ اس کا استعمال ہدایت کمپیٹر کی میموری میں فٹ کرنا ہے یہ ہے ون مانیٹر یہ ایک بسری ڈیسپیلے بناتا ہے جس کا استعمال صاف پروسیسنگ چودہ ڈاٹا کو دیکھ سکنا ہے سی پیو کمپیٹر کا دماغ ہے ماؤس کیا ہے ایک ایسا ہینڈ پریٹ ڈاؤنڈوڈ ہے جو اسکرین پر کسی چیز کی نشان دے جائے گا ہے پرنٹر یہ ایک پرنٹر ہے جو کسی سامان کو نکالتا ہے باقی ساری بات نیالی سے بھی ہے اس کے بعد مقصد ہے اس پریکٹیکل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کمپیٹر کی مختلف حصوں کی شناک کے حالات کو آگے سوفٹوئر کی ضرورت ونڈو آپریٹنگ سسٹم شرط ہارڈوئر کا علم طریقہ اکار کمپیٹر کے چند ہارڈوئر کی شناک کریں گے جنہیں دیکھیں اور چھوا جاسے کی بورڈ ماؤس مونیٹر صرف بیرونی ہارڈوئر کا مشاہدہ کریں استعمال کا سیکھنے والوں کے مشاہدات ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے ہارڈوئر اور اس کے افعال مختلف ہیں طریقوں سے ہم مدد کرتے ہیں جیسے کی بورڈ اور ماؤس انپٹ دینے میں مدد کرتے ہیں سی پیو ہدایت پر کاربائی کرتا ہے وغیرہ کمپیٹر سسٹم کو آن کریں اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں لوگن اس پر اکٹیکل کو مکمل کرنے والد کابل ہو جائیں گے کی بورڈ سسٹم کو ونڈو آپریٹنگ سسٹم میں لوگن کریں سوفٹوئر ونڈو ایکس پی کی کوئی آلہ زون شرک کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے طریقہ کاربیس کے اندر لکھا ہوا ہے سی پیو باکس کے سامنے والے اس سے موجود ہارڈوئر کا بٹن نام سے آنا جاتا ہے بڑا بٹن دبائیں جو تو اسے دکھائے گا یا آپ کی تصویر لکھائیں اسٹنگ تصویر جیسے کمپیٹر میں یہ ساری بات اس میں دکھ دیجئے اس کے بعد ایک لوگن سکرین پیش کرے گا اگر یہ سسٹم کمپیٹر کا حصہ ہے پاسورٹ درچ کریں گا اگر پاسورٹ محفوز ہیں پھر کریں گے اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سیکھنے والوں کے مشاہدات اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر چار مقاسد ہیں وینڈو ڈیکس ٹوپ کی مقتلی پناسیر کی دریافت کرنا اور مقاسد ہے اس پریکٹیکل کے مکمل کرنے کے بعد آپ ڈیکس ٹوپ کی مقتلی پناسیر کو پریکٹیکل مقاسد ہے وینڈو ڈیکس ٹوپ کے مقتلی پناسیر کو دریافت کریں گے مقاسد دے رکھیں ہیں کہ ڈیکس ٹوپ کے کلکل ایسے ہی اتار دیں گے اس کے بعد بھائی اگلا ہے اسٹارٹ بٹن اور اس کے دائم جانے کلک کا ٹاسک بار کہا جاتا ہے یہ سارا اس میں اسی طرح لکھا جائے گا ٹاسک بار کے انتہائی بھائے جانے موجود اسٹارٹ بٹن پر کلک کرنے سے اسٹارٹ مینیو سکرین پر ظاہر ہو جائے گا جس میں وینڈو کا استعمال کرنے کے لیے تمام دستیاب آپریشن کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ سارا لکھا اسٹرین پر دستیاب مختلف اختیارات کو دریافت ہے سیکھنے والوں کے مشاہدات اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر پائیف مقصد ہے ایم ایس ورڈ میں ایک دستاویز بنائے مختلف کرنے کے بعد ایم ایس ورڈ پروگرام کھل سکے گا اور مطلوبہ مطن ٹائپ کر سہیے سوفٹوئر کی ضرورت ہے یہ سارا لکھیں گے شرط ہے طریقہ کار پروگرام کے مختلف طریقے اور یہ ساری باتیں مراحل لکھ رکھیں یہ بھی آپ اس کے اندر لکھیں گے اس کے بعد بھائی آگے ایم ایس ورڈ پروگرام پہ ڈبل کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سیکھنے والوں کے مشاہدات میں یہ سارا لکھیں گے کنٹرول ہیں کیسے کرنا ہے کنٹرول ہیں سے نیو پیج آ جاتا پتہ ہی آپ پریکٹیکل نمبر چھے اس کے بعد ٹھیک ہے پریکٹیکل نمبر چھے مقصد ایم ایس ورڈ میں موجودہ ذاتیات کو مطن داخل کرنا مطلب ٹیکس کیسے لکھیں مطن کیسے ٹیکس نیا پیج دے لو اور اس میں لکھنا شروع کر دو شرط کیا ہے یہ دے رکھنی طریقہ کار کیا ہے یہ بھی دے رکھا ہے سکنے کی ورڈ اور یہ ساری باتیں بس یار یویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر لو چینل کو اور کرتے روز آپ کے لئے ساری چیزیں بنا رہا ہوں ان کی میں لائن کا آغاز کیسے کریں گے لائن کا اختتام ہیں دستاویس کے اپریس سا کنٹرول ہوں دستاویس کے اختتام میں جانے کے لئے کنٹرول ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سیکھنے سیکھنے والوں کے مشاہدات ہیں ہم نے ایم ایس ورڈ میں موجودہ دستا داخل کرنے کے بارے میں سیکھا ہے ساری باتیں پریکٹیکل نمبر ساتھ ہے مقصد دستاویس میں تیرا گرام مناسب کی ورڈ داخل کرنا مقصد دے رکھا ہے سوفٹ ویئر کی ضرورت کونسی ہے مینڈو ایکس پی ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ طریقہ کار کیا ہے یہ دے رکھا ہے کی ورڈ کے بارے میں دے رکھا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے ڈروپ باکس جو ہے سیکھنے والوں کے مشاہدات ہی سارا دے رکھا ہے پریکٹیکل نمبر آٹھ ہے مقصد ہے ایم ایس ایکسل پروگرام سکے کرنے کے کام سوفٹ ویئر کی کیا ضرورت ہے شرط کیا ہے طریقہ کاری کا سارا دے رکھا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں بننا ہے اسے سیکھنے والوں کے مشاہدات بھی دے رکھا ہے تو یہ تھا آپ کے لئے پریکٹیکل اور اس کے اردو کا پریکٹیکل تھا اردو میں بنا ہوا ہے مہنس سے بنیتا ہے اور یہ چار ایمیجز ہیں یہ آپ دیکھ دیجئے ایمیج نمبر ون ایمیج نمبر ٹو ایمیج نمبر تیری ایمیج نمبر جس کو آپ ٹھائے چیفتہ لیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں